صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئی اور بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی اور ایک خجور کو چبایا اور لعاب دہن ان کے موہ میں ڈال دیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں سب سے پہلی چیز جو پہنچی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا اور یہ پہلا بچہ تھا جو دار الاسلام میں پیدا ہوا اور اس کی پیداش پر مسلمانوں نے خوشی کا بہت اظہار کیا اور ان کی پیداش پر مسلمان بہت خوش ہوئے اور خوشی کی وجہ یہ تھی کہ وہاں عام طور پر یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ یہودیوں نے کچھ ایسا جادو کر دیا ہے جس کے سبب مسلمانوں کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوگی تو اس عدیث پاک کو امام بخاری نے رواد کیا